ہمیں آپ کے لئے مقصد اچھلے کل کے بات کی بات کرتے ہیں کہ کل ہم لوگوں نے جو پرہائی کیا تو پھر اس سے آگے کا پرہائی ہم لوگ کریں گے کلیر تو بیشیس سمجھ نہ گب آتے ہوئے ڈائریکٹ ہم ٹاپک پہ آپ سے بات کرتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں کہ آگے اور کون کون سے ٹاپک ہمارے پاس ہے تو جیسے دیکھے کل ہم لوگ شروع کیے تھے کہ آپ ٹکس کیا ہے تو آپ ٹکس کے بارے میں ہم نے سیکھا کیا سیکھا تھا کہ یہ آپ کا جو ہے فیزکس کا برانچ ہے جس میں ہم لائٹ کے پروپٹیز لائٹ کے نیچر لائٹ کے ایفیکٹ بھیجن تو ان سب کے بارے میں ادھیان کرتے ہیں کلیر تو اسے ہم آپ ٹکس کہتے ہیں نیکسٹ آپ نے دیکھا تھا کہ ری آپ ٹکس کیا ہے آپ ٹکس کے ڈوب برانچ ہوگے ایک آپ کا ری آپ ٹکس ہوا اور دوسرا آپ کا ری آپ ٹکس ہویا اب ری آپ ٹکس تو یہ کہتا ہے کہ ہمارا جو ری آف لائٹ آتا ہے وہ ڈیفرین ٹائپس آف فینومین پردرسیت کرتا ہے Kate Tudo immobil ایک سے ری آپ ٹکس کہتے ہیں کہہ ری اوفٹ ٹکس کیا ہمار رہا ہمارے پاس پہنچتا ہے تو وہ ڈیفرین ٹائپس آف فینومین بتاتا ہے جیسے ری فلیکشن کے اف لائٹ ری فریکشن کے اف لائٹ پر کے اچھ کے بارہتن ورطن پرکاس کا اپورتن پرکاس کا برنوی چھپن ڈیسپرشن آف لائی تو ان سب ٹاپکس کے بارے میں ادھین کرتے ہیں ہم کس میں ریا اوپٹکس میں اس کے بعد آپ کا آتا تھا ویب آوپٹکس جس میں ہے کہ آپ کا ویب آف لائی ڈیفرین ٹائپس آف فینومین کو پرداشت کرتا ہے اس کا ویب آوپٹکس اس کا ویب آوپٹکس تو جیسا کہ ہم پہلے بھی آپ سے بات کیے تھے کہ ویب آوپٹکس آپ کے لیے تھوڑا نیا ہوگا لیکن سمجھنے لائک ہے اچھی طریقے سے ہم لوگ سمجھ جائیں گے تو اس میں بھی ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ نہیں ہے آپ کا جو ہے یہ کون کون سا فینومین دیتا ہے تو انٹر فیرنس آف لائی ڈیفریکشن آف لائی پرکاس کا بیوارتن پرکاس کا بیورتن پولرائیزیسن آف لائی تو ان سب باتوں کا اسٹڈی ہم لوگ پہلے پیچھے کے کلاس میں کیے ہوئے ہیں تو جیسے ہم لوگ کرتے ہیں کہ نہیں تھوڑا پہلے پیچھے کا پھر آگے کا پھر ہم لوگوں نے شروع کیا تھا کہ لائٹ کیا ہے آپ کا تو لائٹ کیا ہے لائٹ کیا ہے لائٹ جیسے فارم اوپینر جو بیچ میں ایک سا اوپجیکٹ بیجیبول ڈو آور آئی کہ پرکاس ارجہ کا ایک روپ ہے جو ہمیں کسی بستو کو جو کسی بستو کو ہمیں دیکھنے یوگی بناتا ہے کلیر اس کے بعد اس کے پروپٹیز تو بہت سارے سیمپل سیمپل پروپٹیز ہے امید ہے نسچت آپ ایک بار پڑھے ہوں گے تو اچھی طریقے سے سمجھ گیا ہوں گیا اس کے بعد ہم بات کیا تھے کہ نہیں اور بھی کچھ پروپٹیز پر ہم جکر کریں گے کیونکہ یہ سب سارے نارمل پروپٹیز ہیں جو آپ ٹینتھ میں بھی پڑھتے ہیں کہ لائے تو نا چلی آگے کل سے آگے آج شروع کرتے ہیں تو چلیے شروع کیا جائیں تو نا دیکھو ہم لوگ جو ہے نیکس پروپٹیز دیکھتے ہیں تو چلیے نیکس پروپٹیز اگر ہم لوگ نمبرنگ کی بات کریں تو نمبرنگ آپ اپنے سے بھی دے سکتے ہیں وہ اسے ہم یہاں پر جو ہمیں بتا رہا ہے تو ایک پوائنٹ لکھا ہوا ہے کلیے تو نا چلیے اس سے آگے بڑھتے ہیں تھوڑا جیسے دیکھو سب سے پہلے ہم لوگ لگتے ہیں کہ یہ الیکٹرک فیل یا میکنیٹک فیل میں ڈیفلیکٹ نہیں ہوتی ہے مطلب رائے جب چلتی ہے تو نا تو الیکٹرک فیل میں ڈیفلیکٹ ہوتی ہے اور نا میکنیٹک فیل میں ڈیفلیکٹ ہوتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ it is not deflected in تو یہ آپ کا ہو جائے گا it is it is not deflected in electric field it is not deflected in electric field and magnetic field electric field and magnetic field تو یہ یہ بیدو چھتر کہ یا بیدو چھتر یا یا چمکی چھتر میں یا چمکی چھتر میں بچلی چمکی چھتر میں بچلی نہیں ہوتی ہے یا بیدو چھتر یا چمکی چھتر میں بچلی نہیں ہوتی ہے تو چلی یہ next properties ہوا next اگر آپ دیکھیں گے تو ہم لوگ یہ بھی جانتے ہیں یہ ہے کیا تو یہ ایک electromagnetic wave ہے جو ہم لوگ کی سیلیبس میں already ہم آگے پڑھیں گے electromagnetic wave بیدو چھتر کی تر تو it is an electromagnetic wave it is an electromagnetic wave it is an electromagnetic wave یہ کیا ہو جائے گا کہ یا بیدو چھتر کی یا بیدو چھتر کی یا ترنگ ہے یا بیدو چھتر کی ترنگ ہے clear next اگر آپ دیکھو تو چلی ہم وہ سارے properties لکھ لے ہیں it is transverse in nature it is it is transverse it is transverse in nature اس کا مطلب ہو جہا ہے کہ اس کی پرکیرتی کہ اس کی پرکیرتی انوپرست ہوتی ہے اس کی پرکیرتی کیسی ہوتی ہے تو اس کی پرکیرتی آپ کی انوپرست ہوتی ہے انوپرست کا مطلب کہ جیسے یہ جب light آپ کا چلتا ہے تو اس میں بھی آپ کا half cycle positive half cycle negative ہوتا ہے it is transverse اسے ہی ہم transverse nature کہتے ہیں clear تو یہ آپ کا ہو گیا it is transverse in nature okay complete again دیکھو اگر ہم لوگ دیکھیں آپ کا تو یہ electric field اور magnetic field دونوں کے perpendicular چلتی ہے clear تو چلی اس کا بیجورت میں ہم لوگ بہت زیادہ ہو چکا ہے it is sufficient تو نا دیکھو اب ہم لوگ لیتے ہیں کہ energy of light energy of light energy of light کا مطلب ہوتا ہے پرکاس کی ارجہ کہ یہ پرکاس کی ارجہ کیا ہوتی ہے تو یہ یہ جول سکر آپ کا unit ہو گیا ہو گیا now this is new new کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں تو new کو بولتے ہیں frequency اور frequency کا مطلب کیا ہو گیا آوریتی تو یہ آپ کے ہوئے different properties کلیر تو چلیے آپ اس کو write کریں تب تک ہم ادھر کو رب کرتے ہیں آکھے کلیر تو چلیے اس کو write کیجئے کے لئے بیٹھیں تو copy اور کلم کے ساتھ بیٹھیں کلیر تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے لکھ پائیں نورس بنا پائیں کیونکہ پہلے بھی ہم آپ کو بتائیں کہ اگر آپ کے پاس نورس رہے گا تو آپ آگے بھی پر پاؤ گے کلیر تو چلیے اب ہم اس کو رب کر دیتے ہیں اور لکھنے کا بھی طریقہ کہ جہاں پر بھی آپ کو لگے کہ ہم پیش چھوٹ رہے ساتھ نہیں چل پا رہا ہیں تو ویڈیو کو پاؤ کریں اور پھر آگے بڑھیں کمپلیٹ تو چلیے یہاں تک آپ ہو گیا ہوگا نا چلیے ہم آگے بڑھتے تو کمپلیٹ نا دیکھو ہم لوگ بات کرتے ہیں میرر کا میرر کیا ہوتی میرر میرر اور اسے ہندی میں ہم لوگ کیا بولتے ہیں تو اسے ہندی میں بولتے ہیں درپن اب رہی بات ہم کو لگتا ہے کہ درپن کے بارے میں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کیونکہ سب سے پہلا درپن کا اگر ہم بات کریں میرر کا بات کریں تو سویر سے اٹھ کے میرر دیکھنا شروع ہو جاتا ہے جو آپ دیکھتے ہو آخر میرر ہے کیا اگر ہمیں کوئی کوئی دیتا ہے جنہیں پلیز دیفائن کیا آپ اس کو ڈیفائن کریں میرر ہے کیا میرر کچھ نہیں آپ کا یہ گلاس کا سمو تھین فلیٹ ایک ٹکرا ہے ایک سیسی کا ٹکرا ہے جس کا ایک طرف کیا ہوتا ہے ایک طرف پولیش ہوتا ہے ایک طرف پولیش ہوتا اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے میرر کہتے ہیں اسے میرر کہتے ہیں تو چلی پہلے سارے بیسکس کو اچھی طریقے سے جال لے پھر آگے بھی پرائی کرنے میں ہمیں بہت اچھا رہے گا تو نہ دیکھیں میرر 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 ہے میرر آپ کا خودتہ ہے کہ it is it is a thin thin flat and smooth and a smooth seat of glass کہ smooth seat of glass huge huge one side huge one side is silver huge one side is silver huge one side is silver clear and جہاں بھی لگے کہ تھوڑا نظر نہیں آرہا ہے اچھی طریقے سے دکھائی نہیں آرہا تو اس استطیق میں آپ comment box رہتا ہے comment box میں comment کریں آرہ شرم کو اچھی طریقے سے دکھ نہیں رہا ہے تو پھر اور بھی اسے ہم تھوڑا برا کرنے کی کوشش کریں گے تو کہتا who's one side is silver کہنے کا مطلب یہ ہوا کیا کیا سیسے کا سیسے کا ایک پتلا سمتل سمتل اور چکنا چکنا تکرا ہے جس کم جس کا ایک طرف جس کا جس کا ایک طرف silver رہتا ہے تو یہ آپ کا ہو گیا دیس میرر کلیر تو چلیئے میرر کے بارے میں ہم جان گئے کی میرر کیا ہے نا چلو بات کرتے کی ٹائپ س آف میرر تو میرر کتنے پرکار کا ہوتا تو یہ تو آپ کا ہو گیا سب سے پہلے کیا ہو گیا میرر اور چلیئے اس کے پاس کو دیکھتے ہیں میرر کتنے پرکار پاس کا ہوتا ہے جانتے ہوگا اپنے من میں بھی سوچ لو کہ کیا ہو گا سوچ ہو سکتے ہی ہیں تو یہ آپ کا کیا ہو جائے گا تو یہ ہو سے پہلے آپ کا پلین میر اور پلین میر کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں تو پلین میر کو کہتے ہیں سمتل درپن سمتل درپن کلیئے اس کے بعد دوسرا پارٹ جو ہوتا ہے دوسرے پارٹ کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں تو دوسرے پارٹ کو کہتے ہیں اسفیرکل میر اسفیرکل میر اسفیرکل میر کا اسے ہم لوگ کہتے ہیں گولی ادھر پر کلیئے تو اسفیرکل میر پھر کیا ہوتا ہے پھر ہم اسفیرکل میر دو پارٹ میں بڑھ جاتی ہے تو چلیئے سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے اسفیرکل میر کا پارٹ تو یہ آپ کا ہو گیا اسفیرکل میر تو اسفیرکل میر میں سب سے پہلے کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں اسے ہم لوگ کہتے ہیں کون کے میر کون کے میر آپ لوگ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہوں کون کے میر کا مطلب کیا ہوتا ہے دوسرا دوسرا آپ دیکھو یہاں سے تو اسے ہم لوگ کہتے ہیں کون میر کون میر کا مطلب ہوتا ہے اتل در پن اتل در پن کھلے تو یہ آپ کا ہو گیا کون کے میر آئی یہ کیا ہوا کون میر کھلے تو چلی اب دیکھو اس کا دوسرا نام بھی ہوتا ہے اس کو لوگ کہتے ہیں converging میر اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں converging میر کا مطلب ہوتا ہے ابھی شرید در پن اور اسے ہم لوگ نام دیتے ہیں diverging میر اسے ہم لوگ کہیں گے تو اسے ہم لوگ کہتے ہیں diverging میر کا مطلب ہوتا ہے اب شرید تو یہ ہو گیا آپ کا افسر در پن تو یہ ہو گیا converging میر اور diverging میر اب بات آتی ہے کہ converging ہم کس کو کہتے ہیں converging converging ہوتا ہے کہ converging میں آپ دیکھو کہ یہ جو ہے parallel rays of light کو دوسرے کے close کر دیتا ہے جتنے بھی parallel rays آتے ہیں جیسے سمپلی آپ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہو کہ یہ دیکھیں یہ ہم لوگ آپ جانتے ہیں یہ آپ کا کون کے میر ہے یہ سے جتنے بھی parallel rays آتی ہے اس طریقے سے یہ ایک دوسرے کے قریب آتی ہے ایک دوسرے کے قریب آتی ہے تو اس ہم لوگ کہتے ہیں converging میر کہتے ہیں اور diverging کا اگر آپ بات کرو تو یہ یہ دیکھو یہ کیا ہوتا ہے یہ یہ light کو فیلا دیتا ہے اور دور چلا جاتا ہے تو اسے ہم diverge کہتے ہیں اب converging کا مطلب کیا ہوا ایک جگہ آکے مل جاتا ہے it is called converging بات سمجھ گئے ہوں گے تو یہ آپ کا ہوا diverging میرر اور converging میرر کلیر تو diverging میرر اور converging میرر کلیر کئی کو دیکھت نہیں ہوگی تو چلی اس کے بعد پھر آگے دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ سارے کا ڈیفائن اگر کریں تو چلو پلین میرر پلین میرر پلین میرر میرر کا جیسا آپ جانتے ہیں اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں تو اسے کہتے سمتل کیا ہوگا تو پلین میرر میں آپ بول سکتے ہو پلین میرر ہے کیا یہ جو آپ لکھے ہو ہے اتھین فلیٹ ایڈ شموث شیٹ آف گلاس کچھ ون سائی سائی سی سی بر کئی کوئی انتر دیفنیشن میں کوئی انتر نہیں آئے گا یہاں بھے آپ دے سکتے آرام سے اے تھین کی اے تھین فلیٹ این ایڈ سموث سموث شیٹ آف گلاس شیٹ آف شیٹ آف گلاس ہوج ہوج ون سائی ہوج کی ہوج ون سائی اس شیل ون شیل سائی شیل آف شیل آف اسے ہم لوگ کیا کہیں گے تو اسے پلین میرر کہتے ہیں اسے پلین میرر کہتے ہیں بات سمجھ گئے ہوں گے تو یہ ہوا کہ ایک پتلا ایک پتلا سمتل ایک پتلا سمتل اور چکنا اگر چکنا سیسے کا ٹکڑا جس کا ایک طرف جس کا ایک طرف سلور رہتا ہے جس کا ایک طرف سلور رہتا ہے چلو سمتل درپن کہتے ہیں تو اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں تو اسے سمتل درپن کہتے ہیں تو چلیں پھلین یہاں تک رائٹ کریں تو چلیں پھلین ہوگے کمپلیٹ تو یہ آپ کا ہو گیا پلین میرر تو چلیں جلدی سے رائٹ کریں تو چلو ادھر سے رب کرتے ہیں تو چلیں یہ ہوا پلین میرر اگر آپ کو کیا دیکھیں گے اسفیرکل میرر کہ اسفیرکل میرر کیا ہوتا ہے تو یہ آپ کا ہو گیا اسفیرکل میرر اسفیرکل میرر گولی ادھرپن اسفیرکل میرر تو اسفیرکل میرر ہم کسی کہتے ہیں گولی ادھرپن یہ کیا ہوتا ہے یہ کہتا ہے کہ یہ آپ کا گلاس کا یا ٹرانسپیرن ریف ٹریکسنگ میٹیریل کا تو گلاس کا اسفیر بنا ہوا ہے جیسے آپ دیکھو یہاں پر یہ آپ کا ایک گلاس ہے تو گلاس کا ہم نے اسفیر بنا دیا اور اس کے اسپارٹ کو کاٹ دیا تو جیسے ہی آپ اس پارٹ کو کاٹیں گے تو یہ کیا بن جاتا ہے اب اس طریقے سے ہم نے ایک سائٹ پولیش کر دیا ادھر بھی آپ کاٹ سکتے ہو کہ یہ یہاں سے اس طریقے سے کٹ کر دیے پھر اس کا بھی ایک سائٹ ہم لوگ سلور کر دیے تو یہ کیا بن گیا آپ کا ایٹی جی سفیرکل میرر تو یہ آپ کا کیا ہے اسفیرکل میرر تو یہ کہتا ہے ایٹی جی پارٹ آف ایٹی جی ایٹی جی پارٹ آف ہولو سفیر ایٹی جی پارٹ آف ہولو سفیر آف گلا ہولو سفیر آف گلاس ہوج 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 ون سائٹ ہوج ون سائٹ سیلور ون سائٹ سیلور بات سمجھ گئے فیلیش تو یہ کیا ہو جائے گا یا سیسے کے کھوکھلے گولا کا یا سیسے کے سیسے کے کھوکھلے گولے کا گولے کا ایک بھاگ ہے جس کا جس کا ایک طرف جس کا ایک طرف کیا ہوتا ہے ایک طرف آپ کا سیلور رہتا ہے ایک طرف سیلور رہتا ہے یہ آپ کا کیا بن گیا تو یہ آپ کا بن گیا سپیرکل میرر سپیرکل میرر کلیر تو چلیے بھور نہیں ہونا ہے اچھی طریقے سے دیکھنا ہے اور اچھی طریقے سے سمجھنا ہے ویسے یہ الگ بات ہے کہ ہم پہلے سے بھی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آپ سمجھ رہے ہو کلیر تو یہ آپ کا ہو گیا السفریکل م مرور اور کونکے بھلے کو ہم لوگ کیا بولتے تو کونکے بھلے کو ہم لوگ بولتے ہیں اوتل درپن آبتل درپن تو یہ کیا ہے آپ کا تو یہ آپ کا سفریکل مرور ہے تو اس سے ہم لوگ بول سکتے ہیں کہ ایٹی جے سپیرکل میررے کے تی جے کے تی جے سپیرکل میررے سپیرکل میررے خوج ون سائیڈ ون سائیڈ سفر واٹ سمجھ گئے اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہاں ایک گولی یا درپن ہے یا ایک یا ایک گولی یا درپن ہے جس کا کہ جس کا ایک طرف جس کا ایک طرف کیا ہوتا ہے تو ایک طرف سلور رہتا ہے کلیر تو یہ آپ کا ہو گیا گولی یا درپن پہلے جیسے اگر آپ بات کریں کہ ہم لوگ جو فیگر بناتے ہیں تو یہ آپ کا کون سا بن رہا ہے تو چلی یہ ٹکرا تھا اور اس کے آوٹر سائٹ کو آپ سلور کر دیجئے تو آوٹر سائٹ کو سلور کر دیتے ہیں تو یہ کیا بن جاتا ہے اسی کو ہم لوگ کہتے ہیں کون کے میرے کلیر تو یہ ہو گیا آپ کا کون کے میرے فیلش نشت سمجھ گئے نہ چلو آگے دیکھو اچھی طریقے سے اچھی طریقے سے اور سامتی سے پہن رہے ہیں تو تھوڑا اچھا بھی لگ رہا ہوگا جلی آرام سے تھوڑا تھوڑا سیکھیں گے کلیر تو اب دوسرا کیا ہو جاتا ہے آپ کا تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کون ویکس اسے ہم لوگ کیا کہیں گے کون ویکس میرے کون ویکس میرے کا مطلب ہوتا ہے اتل در پر اتل در پر کلیر اور بہت جلدہ ہم آپ کو اچھے اچھے ٹاپک پر بھی پہنچائیں گے کلیر تو یہ ہوا کون ویکس میرے کس کو کہتے ہو جس کا اندر والا سطح پولیش رہتا ہے جس کا اندر والا سطح پولیش رہتا ہے سوچئے یا بولیے اپنے من میں بولیے لیکن بولیے بات سمجھ گئے تو یہ کہتا ہے کہ یہ بھی کیا ہے آپ کا تو یہ بھی آپ کا کہ اٹی جے سپیرکل میرے اٹی جے اٹی جے سپیرکل میرے ہوج ہوج انر سائیڈ ہوج انر سائیڈ ہوج انر سائیڈ ہوج انر سائیڈ سلوڈ 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 ہٹاو کال کائے کے لئے بات خطب کلیر تو یہ کیا ہو جائے گا یا ایک گولی یا درپن ہے یا ایک یا ایک گولی درپن ہے جس کا جس کا اندر والا سطح جس کا اندر والا سطح جس کا اندر والا سطح سلوڈ رہتا ہے جس کا اندر والا سطح سلوڈ رہتا ہے کلیر تو یہ کیا بن گیا آپ کا کانوڈ میرر یہ بن گیا آپ کو کانوڈ میرر کلیر تو چلی اب اس کا بھی فگر دیکھ لیتے ہیں تناہ دیکھو یہ بنا دیجئے اور یہ آپ کا ہالو سفیر اور گلاس کا ایک پارٹ ہے ایک ٹکڑا ہے جس کے اندر والے سطح کو کیا کرتے ہیں پولیش کر دیتے ہیں کلیر تو یہ ہو گیا آپ کا سفیرکل میر اور سفیرکل میر کا دونوں پارٹ پہلا کون میر اور دوسرا کون میر کون میر کلیر تو چلی یہ تھا آپ کا میر کا پارٹ آپ دیکھیں بچے ہوئے کچھ لائٹ کے پروپرٹیز اور باقی ہم لوگوں نے دیکھا میر کیا ہوتا ہے میر کتنے پرکار کا ہوتا ہے ہے تو بہت سیمپل ٹاپک لیکن سیمپل کو اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں تو آگے جا کے وہ اور بھی سیمپل ہو جاتا ہے کلیر تو یہ ہوگیا آپ کا کون ویڈ میر کلیر کہیں کو دکھت نہیں نا چلو ہم لوگ بات کرتے ہیں اب ری آف لائٹ تو یہ آپ کا کیا ہو جائے گا ری آف لائٹ تو ری آف لائٹ کا مطلب ہوتا ہے پرکاس کرت پرکاس ری آف لائٹ بولیں یا لائٹ ری بولیں تو دونوں کا مطلب کیا ہے ری آف لائٹ تو ری آف لائٹ کو ہم لوگ کیا ہندی میں بولتے ہیں پرکاس کرتے ہیں سمجھ رہے ہوں گے اور ہم لوگ آپ سے پہلے بھی بات کیے تھے اس کے پہلے کلاس میں بھی کیے تھے ری آف لائٹ ہم پہلے بائی بائی لائٹ پہلے بائی دو لائٹ is called is called is called ray of لائٹ پہلے بائی دو لائٹ is called ray of لائٹ کہ پرکاس جس راستے پر گمن کرتی ہے اسے پرکاس کرنے کہتے ہیں کہ پرکاس جس راستے پر تو یہ آپ کا ہو گیا کہ پرکاس جس راستے پر گمن کرتی ہے پرکاس جس راستے پر گمن کرتی ہے اسے پرکاس کرن کہتے ہیں تو یہ آپ کا کیا ہو گیا اس 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 پرکاس کرن اس پرکاس کرن کہتے ہیں اس پرکاس کرن کہتے ہیں تو چلی ری آف لائٹ بھی کلیر بیری سیمپل تو چلو یہاں پر تو یہ بھی آپ کا ہو گیا اب تھوڑا سا ہم نے ادھر رب کیا اوکی کمپلیٹ اوکی تنہا دیکھو یہ ری آف لائٹ کے بعد تو ری آف لائٹ کے بعد کیا آتا بیم آف لائٹ اور بیم آف لائٹ ہم کسے کہتے ہیں تو بیم آف لائٹ ہم لوگ کہتے ہیں پرکاس پونج پرکاس پونج وہ ایک ری آف لائٹ تھا اور یہ کیا ہوتا بندل بن جاتا جب بہت سارے ری آف لائٹ ملتے ہیں تو اسے کیا بن دیتے ہیں بیم آف لائٹ بیم آف لائٹ تو یہ بندل آف ری آف لائٹ اے بندل آف ری آف لائٹ اس کال بیم آف لائٹ تو اسے ہم لوگ کیا بولتے ہیں تو یہ آپ کا ہو جاتا ہے بیم آف لائٹ مطلب پرکاس کرن کے سمو کو تو یہ آپ کا ہو گیا کہ پرکاس کرن کے سمو کو پرکاس پنج پرکاس کرن کے سمو کو پرکاس پنج کہتے ہیں تو یہ آپ کا ہو گیا پرکاس پنج کہتے ہیں تو چلئے یہاں تک بیسک کو ہم لوگ اچھے طریقے سے سیکھے تو تھوڑا زیادہ ایک خوص ہونے والی بات ہے ہم لوگ کا بیسک اور نیکس کلاس میں ہم بات کریں گے image reflection of life کہنے کا مطلب یہ ہوا image formed by plane mirror image formed by plane mirror سارے اچھے اچھے topic آپ کے سامنے آئیں گے تب تک کے لیے نیکس کلاس میں آپ کے ساتھ ملتے ہیں تو ہم ہیں آپ کے مقیش سارے چینل کا ہے آپ کا IPC physics کلیئے تو چلیئے اسے شیئر کریں سبسکرائب کریں that's all کلیئے پھر نیکس کلاس میں ہم آپ سے کلیئے 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 کلیئے